دیر سٹوڈنٹس آج تھی ایسپریمنٹ تا ہمارا ٹائٹل ہے تو تیلیبریٹ پوائنٹ پوائنٹ الیٹروڈ یوزن ایٹس بریڈڈاؤن سٹرنھ ادیس تا دیپ سیٹن تو آج تھی ایسپریمنٹ تا جو ہمارا مین تیم ہے اس میں ہم نے ایر تی آئینائزیشن سٹرنھ جو ہے وہ چاہت کرنی ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے ایسپریمنٹ دیا تھا جس میں ہمارے پاس تیلیبریشن تھی پوائنٹ پوائنٹ الیٹروڈ تھی اس ایسپریمنٹ تا ویڈیو لنک جو ہے ڈسٹریپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے دیت سکتے ہیں تو اس میں یہ تھا کہ ہمارا جو ہائی وولٹیج ہائی وولٹیج سائیڈ جو کنیکٹڈ تھا وہ پوائنٹ الیٹروڈ تھا اور جو لوور وولٹیج سائیڈ پہ جو کنیکٹڈ تھا وہ پوائنٹ الیٹروڈ تھا اس دفعہ جو ہے ہمارے پاس وہ ہیں دونوں پوائنٹ الیٹروڈ ہیں جو سینڈن اینڈ یا ہائی وولٹیج ساتھ جو کنیکٹڈ ہے وہ بھی پوائنٹ الیٹروڈ ہے اور ریسیوین اینڈ یا جو لوور وولٹیج ساتھ جو کنیکٹڈ ہے وہ بھی پوائنٹ الیٹروڈ ہے اب پوائنٹ الیٹروڈ تھا جو سرفس ایریہ ہوتا ہے وہ تام ہوتا ہے اور surface area جب کام ہوتا تو اسی جو surface all density ہوتی ہے وہ انتریس تار جاتی ہے تو یہ ہمارا main theme ہے اس میں ہم نے point اور point electrode کی تیلیبریشن کرنی ہے depth setting to dense اب depth setting to dense جو تیلیبریشن ہے بیسکلی مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنے depth setting تلیے اتنی voltage جو ہے وہ set دی جاتی ہے تو یہ ہمارا main objective ہے جیسے تھے یہاں پہ لطا بھی ہوا ہے alternating voltages are required for most high voltage test the investigation are performed either directly with this type of voltage or it is used in the surter for generation of high direct and impulse voltages three different methods are used to perform the experiment تو ہمارا جو آج تیر سپیریمنٹ equipment ہے جو test setup ہے that is exactly same as the previous one اس میں جو فرق آرہا ہے جو difference آرہا ہے that is basically this electrodes باتی جو چیزیں وہ same ہیں جس میں آپ دے سکتے ہیں HV9105 جو تھے step up transformer ہے ٹھیک ہے test and transformer جس طا بولتے ہیں یہاں پہ HV9103 جو ہے وہ control test ہے اس میں جو وولٹیج میں یہاں درنے تھا لیند کا ہے description میں موجود ہے اگر آپ دیتنا چاہے آپ وہاں سے دیت سکتے ہیں تو یہ basically آج تھا ہمارا experiment تھا main equipment ہے اور اس میں جو ہم نے next جو چیز ہم نے دیتنی ہے وہ ہے جیسے میں آپ تو پہلے بھی experiment میں سمجھایا تھا barometric pressure یہاں barometric pressure ہے آپ نے 760 mm of HG لینا ہے اور room temperature جو ہے وہ آپ نے 20 degree centigrade لینا ہے تو یہ دونوں 760 اور 20 لینے تھا basically جو متساد ہوتا ہے وہ ہم نے یہ direction factor جو ہے اس تو بند کرنا ہے اب اس direction factor بند تو کرنے تھا کہاں متساد ہے basically ہم نے صرف یہاں پہ break down voltages اور electrode تے بیچ میں جو دیپ ہے ہم نے اس تھی monitor انترنی ہے اس تو چاہتا رہا ہے ہم یہاں پہ environmental جو factors ہیں جس میں temperature ہو دیا pressure ہو دیا یہ چیزیں ہم avoid کر رہے ہیں تو چونتے آپ تو صرف یہاں پہ demonstrate کرنا ہے effect چاہتا رہا ہے breakdown voltage جس پہ ڈیپ تھی change تم یا زیادہ ہونے تھی وجہ سے جو breakdown پہ فرق پڑ رہا ہے ہم نے صرف اس تو یہاں پہ چاہتا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے جو experimental تنڈیشنز ہیں ہم اس کو ignore دار رہے ہیں otherwise اگر آپ اس کو ignore نہیں دارتے تو یہ یاد رہتے ہیں چونتے یہ بیڈ پیرامیٹر پریشر ہے تو یہ اس تا ڈیریکٹل ریلیشن ہے اس پرشن فیکٹر کے ساتھ تو اگر آپ جیسے پریشر بڑھائیں دے تو definitely یہاں پہ پرشن فیکٹر جائے وہ بھی اس تھی جائے وہ breakdown voltage میں فرق پڑے دا same is the taste for the temperature if you will change the temperature that will inversely affect the correction فیکٹر تے اور اس تھی جو breakdown پہ فرض پڑے دا وہ بھی آپ considerable monitor در سکتے ہیں next جو ہے ہمارا یہ جسے میں آپ کو پہلے experiments میں بھی بتایا تھا آپ نے 3 values لینے ہیں 3 breakdown values لینے ہیں ہر اے depth setting میں اس میں ہمارے پاس جو depth setting ہے وہ 10mm ہے 20mm ہے 30mm ہے 40mm ہے ہر اے depth setting تے دیں است آپ نے 3 values لینے ہیں اب اس 3 values تا آپ نے average لینے ہیں اس box میں آپ نے average value لینے ہیں next جو ہے آپ تا پاس corrected چونتے corrected value یہاں پہ ہم نے 1 لینے ہیں ٹھیک ہے اور 1 تیسے ڈی بی تھی جیدہ آپ نے 760 لینے ہیں اور ٹی تھی جیدہ آپ نے 20 لینے ہیں تو یہ value جب آپ put کریں دے اور اسے solve کریں دے تو 3 value جو ہے وہ 1 آ جائے دی اب 3 value 1 آپ نے ملٹی پلیتا ہے اس average value تا ساتھ اور جو resultant آئے دی وہ standard value آپ ہی نہیں یہاں پہ لکھ لینے ہیں یہ standard value اور average value جو ہے وہ اس تیس میں سیم ہیں لیکن اگر آپ نے یہ 3 value 1 تے علاوہ توجہ بھی لیتے ہیں تو یہاں پہ standard value میں فرض آ جائے گا تو بیسٹلی پر اچھن فیکٹر تھے یہ تھی میں تے وہ average value میں environmental effect جو ہے اس کو بھی امپوس دلتا ہے اچھا نیٹس جو ہے آپ نے یہاں پہ دراف بنانا ہے ٹھیک ہے that is the between depth certain means جتنی electrode تے بیچ میں depth spacing ہے آپ نے اس کو اچھا اچھا پہ ڈراؤ کرنا ہے اور by اچھا پہ آپ کے break down voltages آ جائیں دے اس میں جو depth certain ہے وہ basically independent quantity ہے and the break down voltages is are the dependent quantity and this break down voltage is basically dependent upon the depth certain اب یہ ہم نے دیتنا ہے تو یہ آپ نے یہاں پہ conclusion لیتنا ہے ٹھیک ہے conclusion in terms of the break down voltages and depth certain direct relation یا indirect relation inversely relation ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہاں پہ جو spark intensity ہے وہ آپ نے لتنی ہے ٹھیک ہے means in terms of آپ نے break down voltages اپنا conclusion لتنا ہے in terms of intensity of spark آپ نے لتنا ہے تو یہ تو چیزیں آپ نے یہاں پہ conclusion مینشن درنی ہے تو یہ basically demo experiment تو چلتے ہیں اپنے experiment یہ طرف آپ تو practical یہ ساری چیزیں دیتائی جائیں دی اور اس کے بعد آپ تو experiment پرفارم دیا جائے دا جی اس ٹیم حملت ہائی بولٹیج لیپ اندر موجود ہیں اور جیسے تھے میں نے آپ تو پہلے experiment سے سمجھایا تھا یہ ہائی بولٹیج transformer ہے step up transformer HV9105 اس تا تیت نمبر یہ جو ہے ہمارا سیریز ریزسٹر ہے ٹھیک ہے اس تا تیت نمبر آپ اس تی ریٹن اس تے اوپر دیت ستا تیں 350 اومز اور 143 بھی تاتی سپورٹ دارتا ہے یہ تپیسٹر ڈیوائیڈر ہے ٹھیک ہے اس تپیسٹر ڈیوائیڈر ہے اتراز جو بھی والٹیجز ہوندے وہ ہم اس باہرتے ذریعے ہم مئی ارتر سکتے ہیں اور وہ تن ٹولڈ جو HV9103 ہے وہاں پہ آپ مئی ارتر سکتے ہیں یہ سیمپل اٹھن روڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ایزا یہ ریزسٹر اٹھتار رہا ہے ہم نے یہاں پہ کونٹن روڈ جو ہے وہ الادا دیا ہے ساتھ میں یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ایسپیریمنٹس میں بھی سمجھایا تھا HV9103 یہاں پہ اس تا ٹیٹ نمبر دیکھ سکتے ہیں آپ HV9103 منشن ہے ادھر جو بھی سپیسنگ ہو دی وہاں پہ اس میٹر پہ شو ہو سکتی ہے میٹر دی جو سپیسنگ چینج تر سکتے ہیں ہم یہاں الیٹروڈز دے وہاں ہاں سے بھی تر سکتے ہیں اور تن روڈ ایسے بھی آٹومیٹک لیتا سکتے ہیں آج تا جو ہمارے ایسپیریمنٹ میں الیٹروڈز ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں یہ بھی پوائنٹ ہے اور یہ بھی پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ایسپیریمنٹ میں ہم نے کیا تھا پوائنٹ ہائی بولٹیج الیٹروڈ جو اوپر والے تے ساتھ کنیٹڈ تھا وہ ہائی بولٹیج الیٹروڈ ہے وہ پوائنٹ تھا اور جو ریسیو انڈ لوگ بولٹیج تے ساتھ جو کنیٹڈ تھا یا لوڈ ٹرمیل ساتھ جو کنیٹڈ تھا وہ پوائن تھا اس طرح سچن ایڈیا جو تھا وہ بڑا تھا اب جو ہے دونوں ہمارے جو الیٹروڈ ہیں ان طرح سچن ایڈیا جو ہے ایک جتنا ہے اور وہ اس ٹھیک پین الیٹروڈ ہے اب ہم اس میں بریڈ ڈاون بولٹیجز اپلائی کرتے ہیں اور سپارت کا فینانومایا ... بھی آیا کرتے ہیں یہ سارہ سرکلٹر ہے سارہ ہائی بولٹیج تے میں تے میمک سوٹ کینیا اوپر موجود ہے اب ہم نے یہاں سے پریمری آن کر دیا ہے اور ستنری جائے وہ آن کر دیا ہے اب اس ٹیم ہمارا جو الیٹروڈ تھی سپیسن ہے وہ ہم نے سیٹ تر دیا ہے ٹین میلی میٹر پر ٹھیک ہے اور اگر آپ نے سپیسن چینج ترنی ہو تو آپ اس نوب سے اس بٹن سے آپ تر سکتے ہیں سپیسن چینج الیٹروڈ تھی بیچ جو سپیسن ہوتی ہے اب چوندہ ہم نے بولٹیجز انتریز ترنے ہم اس والے نوب سے بولٹیجز انتریز تر رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیت سکتے ہیں یہ بولٹیجز انتریز ہو رہے ہیں اچھا یہ جو بولٹیجز ہیں یہ جو سٹیپ اپ ٹرانسفارمر کی پریمری پہ بولٹیجز ہیں وہ یہ ہیں اور جو سٹیپ اپ ٹرانسفارمر کی سیٹنڈری پہ جو بولٹیجز ہیں جو تھی دیسٹین بولٹیج ہیں وہ آپ کے باس یہ آ رہے ہیں اور یہ بولٹیجز ان تیوی ہیں اور یہ بولٹیجز ہیں ان بولڈ سے جی اب ہم بولٹیجز بڑھائیں دے اور آپ کو الیٹروڈ تے بیچ تے جو فینومنہ ہے وہ آپ کو دتایا جائے تھا جی جی اس ایمیج میں آپ سپارٹ دے سکتے ہیں جو تے پروڈیوس ہوئے ٹین میلی میٹر سپیسن پہ اور یہ سپارٹ دونوں الیٹروڈز تے ٹپ پہ جو ہے پروڈیوس ہوئے اور انٹینسیٹی بہت لائٹ سی انٹینسیٹی ہے جی اس ایمیج میں آپ تین میلی میٹر سپیسن پہ بریڈ ڈاؤن وولٹیجز دے سکتے ہیں ٹویل پوائنٹ فائیو تھری اور جو تے پروڈیوس ہوئے ہیں انٹینس ٹویٹی سیٹس وولٹس جی اس ٹیم جو الیٹروڈ تے بیچ تی سپیسن دے وہ ہم نے انٹریز تر دی ہے اور ٹویٹی میلی میٹر پہ الیٹروڈ تی سپیسن دے انٹین ہم سارا پروسیجر وہی ترتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے واپس آن کرنا ہے یہ یہاں سے آن ہو دیا الیٹروڈ تی سپیسن بڑھانے دے لیے ہم یہ ناب استعمال ترتے ہیں یہ میں آپ کو آلرڑی بتا چکتا ہوں اب ہم نے وولٹیجز انٹریز ترنے ہیں تو ہم یہاں سے ترتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیت سکتے ہیں وولٹیجز انٹریز ہو رہے ہیں تو اب میں آپ تو الیٹروڈ تے بیچ تا فنومنہ جائے وہ دیتا ہوں تو چلتے ہیں الیٹروڈ سی طرف جی اب ہم وولٹیجز بڑھائیں دے اور آپ کو بریٹ ڈاؤن سا فنومنہ جائے وہ نظر آئے گا جی اس ایمیج میں آپ سپار تی انٹینسیٹی دے سکتے ہیں جو تے پروڈیوس ہوئی ہے ٹونٹی میلی میٹر سپیسن پہ اور سپار دونوں الیٹروڈ سی ٹپ پہ پروڈیوس ہوئی ہے اور انٹینسیٹی ٹین میلی میٹر تے کمپیرٹیبلی تھوڑی سی زیادہ انٹینسیٹی ہے جی اس ایمیج میں آپ بریٹ ڈاؤن بولٹیجز دے سکتے ہیں ایٹین تے دی جو تے پروڈیوس ہوئے ہیں ٹونٹی میلی میٹر سپیسن پہ جی آپ الیٹروڈ سے بیچ تی جو سپیسن دے وہ اس ٹیم تھرٹی میلی میٹر ہے تیس میلی میٹر تی سپیسن دے اور اب ہم ازین بہی والا پروسیجور دارتے ہیں اس پہ ہم نے آف کیا تھا تیری سب سسٹم جا ریسیٹ ہو جائے اب اس تو ہم آن کریں گے پریمری آن ہو دی اب سیتنری آن ہے اس ناب سے ہم بولٹیجز جو ہیں وہ بڑھاتے ہیں آپ دے سکتے ہیں بولٹیجز بڑھ رہے ہیں اس ناب سے آپ نے بولٹیجز بڑھانے ہیں تو اب میں آپ کو الیٹروڈ سے بیچ تا جو فینومنہ ہے وہ دیتا ہوں جی تھلٹی میلی میٹر پہ ہم بریڈ ڈاؤن بولٹیجز ترنے دلی ہم بولٹیجز انتریس تر رہتے ہیں اور ابھی بریڈ ڈاؤن ہو دا جی اس ایمیج میں آپ سپار دے سکتے ہیں جو تے پروڈیوس ہوئے تھلٹی میلی میٹر سپیشن پہ اور یہ سپار تی انٹینسٹی تھوڑی زیادہ ہے اس ناب سے ٹونٹی میلی میٹر جی اس ایمیج میں آپ بریڈ ڈاؤن بولٹیجز دیت سکتے ہیں ٹونٹی تھری تے بھی جو تے پروڈیوس ہوئے ہیں آن تھلٹی میلی میٹر سپیشن جی نیت ہمارا جو الیٹروڈ تی سپیشن ہے وہ فورٹی میلی میٹر ہے اور فورٹی میلی میٹر پہ اب ہم نے اس تی بریڈ ڈاؤن سپیشن جی وہ چہترنی ہے یوزن پوائنٹ ٹو پوائنٹ الیٹروڈز ادین وہی سارا پروسیجر ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے یہ آن کیا ٹھیک ہے پرائیمری آن سیٹنڈری آن اس والی ناب سے ہم نے سپیشن چینج ترنی الیٹروڈز تھی اور اس والی ناب سے ہم نے بریڈ ڈاؤن بولٹیجز جہاں وہ بڑھانے اب آپ دیت سکتے ہیں یہ بولٹیجز جہاں ہمیں یہاں سے بڑھاتے ہیں تو ہمارا یہ بولٹیجز انتری سکتے ہیں تو اب الیٹروڈز تھی بیستہ فینومن ہے جو ہے اب آپ تو میں وہ دیت ہاتا ہوں جی اب ہم بولٹیجز بڑھا رہے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں جی فورٹی میلی میٹر سپیشن پہ جو سپارٹ پروڈیوس ہوئے آپ اسی انٹینسٹی دیت سکتے ہیں متعافی زیادہ ہے اس تیم پیوٹو تھلٹی اور ٹونٹی میلی میٹر اور سپارٹ جو ہے دونوں الیٹروڈز تھی ٹپ تھی اوپر پروڈیوس ہوئے ہیں بلو ایس تھی لڑتا سپارٹ آپ کلیرلی اس ایمیج میں دیت سکتے ہیں جی اس ایمیج میں آپ بریڈ ڈان وولٹیجز دیت سکتے ہیں ٹونٹی سیون کے بھی فورٹی میلی میٹر سپیشن پہ اور پرائمری پہ وولٹیجز جو ہیں وہ سٹی تری وولٹس ہیں تو یہ تھا ہمارا آج تھی ایکسپیرمنٹ میں امید دارتا ہوں آپ کو آج تھی ایکسپیرمنٹ اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہوتا ایکسپیرمنٹ سے ریٹکٹی کوئی پویشن ہو یا آپ کو سجیشن دینا چاہتے ہیں تو کومنٹس درے عدلی ویڈیو تک اللہ حافظ